ان کا کہنا ہے کہ احمد رضا کی قبر پر سجدہ کرو بھائی اس کی مزار پر جاؤ ماتھا ڈے کو سجدہ کرو اسلام علیکم ناظرین میں غفران بنی آقوب قاسمی ناظرین ابھی میں آپ کو بریلیویوں کی ناپاک اور گندی حرکت دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل غفران بنی آقوب قاسمی پر پہلی مرتبہ آئے ہوں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین بریلیویوں کے جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کی خرافات بہت ہی مشہور ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بہت مشہور ہے کہ ان کے مدرسوں میں پڑھائی تو نہیں ہوتی لیکن گالیاں کا اسی دینی ہے وہ ضرور ان کے طلبہ کو سکھا دی جاتی ہے سکھانے والے ان کے علماء ہوتے ہیں کیونکہ وہ گالی دینے میں بہت ہی ماہر ہوتے ہیں گالی دینے کی پرشٹک بھی ان کے بہت زبردست ہوتی ہے جب یہ مناظرہ کرتے کرتے ہارنے لگتے ہیں تو گالیاں شروع کر دیتے ہیں علماء دیوبند اور غیر مقلدین کو ایک کافر مانتے ہیں ان سے جب پہنچا جائے کہا جائے کہ دلیل پیش کرو اگر تم علماء دیوبند کو کافر مانتے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو تو کہتے ہیں ہمارا احمد رضا جو تھا یہ اس کا فتوہ ہے باقی دلیلیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہیں ہم احمد رضا کو مانتے ہیں اسی کے مزار پر سجدہ کرتے ہیں اور تم لوگ اس کا سجدہ نہیں کرتے ہو اس کی مزار پر اس لئے تم کافر ہو علماء دیوبند اسی وجہ سے کافر ہیں ان کے مدرسوں کی خرافاتیں آئے دن سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں جن کو دیکھ کر ان اٹھا چھاپوں پر دنیا ہستی بھی ہے اور افسوس بھی کرتی ہے لیکن یہ اقل سے پیدل اپنی ناپاک اور گندی حرکت کرنے سے باز نہیں آتے ان میں ایک گندی حرکت یہ ہے جسے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے مدرسے کا ایک اہد نامہ ہے ایک اقرار نامہ ہے جو طلبہ داخلہ لینا چاہتے ہیں پہلے ان سے اس اقرار نامے پر دستخط کرواتے ہیں اس اقرار نامے میں کیا لکھا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں دیکھئے گا اس میں لکھا ہے سب سے اوپر لکھا ہے یہاں پر کوئی چھوٹ رہا ہے یہاں پر اور تھوڑا بڑھا دینا چاہیے تھا اس کے بعد خرافاتیہ بداعتیہ اقرار نامہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ہی سچا دین و مذہب ہے جس کی پہچان اس دور میں مسلک کالا حضرت سے ہوتی ہے نیس میں فتاوہ حسام الحرمین کی تصدیق کرتا ہوں اور مولوی رشید احمد گنگوہی قاسم نانوتوی اشرف علی تھانوی خلیل احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو ان کے اقوال کفریہ باطلہ کے سبب بمطابق فتاوہ حسام الحرمین نام بنام کافر و مرتد مانتا ہوں اور جو ان کے اقوال کفریہ پر یقینی اطلاع رکھتے ہوئے ان کو اپنا مقتدہ یا پیشوہ مانے یا مسلمان جانے یا کم از کم ان کے کفر و عذاب میں شک کرے اس کو بھی میں کافر و مرتد مانتا ہوں میں اس بات کا بھی عید کرتا ہوں کہ حصول تعلیم کے دوران مذکورہ بالا تصدیق نامہ پر قائم رہوں گا اور جامعہ کے اصول ضوابط کی پابندی کرتا رہوں گا اگر مذکورہ بالا تصدیق نامہ کا انکار یا جامعہ کے اصول ضوابط کے خلاف فرضی کروں تو میرا جامعہ سے اخراج کر دیا جائے اور اگر بعد فراغت مذکورہ بالا تصدیق نامہ کا انکار کروں تو میری سنت منسوک کر دی جائے مجھے اس کے خلاف کسی قسم کی قانون چارہ جوئی کا کوئی حق نہ ہوگا نام لکھا ہے وہ اس لنڈے کا لنڈے کی اببہ کا آگے پھر نام لکھا ہے پھر درجہ لکھا ہے پھر پتہ پورا لکھا ہے پھر آگے تاریخ پڑی ہوئی یہ دستخط ہے موبائل نمبر بھی اس میں لکھا ہوا ہے یہ خلافات ہے